ملتان کے بیشتر تھانے خستہ حال ٹیکس ادا نہ کرنے والے ہو جائیں ہو شیار ایکسائس دپارٹمنٹ کار ڈیپولٹرز کی گاڑیاں بند کرنے کا فیصلہ ڈیریکٹر ایکسائس نے کاروائی کے لیے 150 سے زائد ملازمین کی ڈیوٹیاں لکا دی مزفرگڑ میں غیر قانونی شادی ہالز اور پلاسوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ مینسپل کمیٹی بغیر نقشہ امارتوں کے خلاف بھی کاروائی کرے گی پہلے مرحلے میں مالکان کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے خلاف ورزی پر کاروائی بھی ہوگی میاں والی کا گل بک ٹوک تجاوزات کی لپیٹ میں چونگ تک ہونے سے ٹرافک جام رہنا معمول بن گیا ہاتھ ساتھ میں اضافہ ٹراما سینٹر جانے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا انتظامیاں سے نوٹسز لینے کا مطالبہ رحیم یار خان میں بارش نے انتظامیاں کی کارکردگی کا پول کھول دیا چک 111 شرکی میں سڑک پر آٹھ پوٹ چوڑا گڑھا پڑ گیا گڑھے کے باعث ہاتھ ساتھ میں اضافہ ہو گیا اہلے علاقہ کی آلہ حکام سے نوٹسز کی اپیل پی ایچ اے ملتان شہریوں کو سہانے خواب دکھا کر مایوس کرنے لگی بابر چوک بائی پاس پر گرین بیلٹ کے اعلان کے بعد سبح ساتھ لی سلطان فاؤنڈیشن کے ساتھ ایم او یو سائن کر کے پیروی نہیں کی گئی وزیر اعلیٰ عثمان بستار نے شہر سلطان میراسی ریکارڈ سینٹر کی منصوری دے دی ایم این اے باس سلطان بخاری کا وزیر اعلیٰ سے ٹیلی فون رابطہ کہتے ہیں شہر سلطان کے عوام کو اب جتوئی یا مدفرگرڈ نہیں جانا پڑے گا اساتھ ازا کا کلاس رومز میں موبائل بند رہے گا سالیمی رینکنگ میں بہتری کے لیے ڈسٹرک ایتھارٹی کردار ادا کرے گی سکولوں میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائے چاہیں گے سی ایو ایڈوکیشن رحیم یار خان ملک مختار کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے ملتان میں بریلر گوشت کو پر لگ گئے قیمت میں 35 روپے پی کلو اضافے سے شہری بریشان بریلر گوشت بکھانا مشکل ہو گیا سارفین کا انتظامیاں سے شک ہوا علی پور میں پانچ سالہ بچی کی اغوا کی کوشش ناکام ملزم نے بچی کے کانوں سے سونے کی بالیاں کٹ لیں شہریوں نے موبائل نہ اغوا کار کو درخت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا اور ایلو سی نکیال سیکر میں شہید ڈی جی خان کی بہادر سفوت خورا ملکی نواز جنازہ آج ادا کی جائے گی شہید کو پوجی اعزاز کے ساتھ ٹالی والا قبرستان میں سب اردخاک کیا جائے گا